الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتو يصلون علی النبی یا ایوالذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم صلی اللہ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ ملتی اسلامیہ دروشریف ایک ایسا پاکیزہ اور نیک عمل ہے جو انسان کو اس کی نظمت سطحی سے اٹھا کر کے بلند کر کے اور عالی عفیفاتوں تک اس کو پہنچا دیتا ہے دیگر وزائف نفلی عبادات ایک طرف صرف دروشریف خلوص اور محبت سے پڑا جائے تو آن کی آن میں انسان روحانی بلندیوں کو چھو لیتا ہے اس لیے کہ دروش پاک ایک واحد عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے دروش پاک اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے عالی حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک نبی کو خصوصی شان اور عزمت عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز عطا فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا عزاز عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا حضرت اسحاق علیہ السلام کو اصحاب پسیرت میں شمار فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عطا فرما کر اس کی تاریخ فرمائی اور مگر میری آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار موجز عطا فرمائے بے شمار عزازات عطا فرمائے اور سب سے خاص 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 عزاز میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر کہا اور جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا تذکرہ فرمایا وہاں پر حضرت علیہ السلام کا نام رکھا اور سب سے خاص یہ کہ رب تعالیٰ ان پر درود بھیج رہا ہے ان پر درود بھیج رہا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اس کے فضائل اور برکات جو قرآن مقدس میں موجود ہیں آحادی سے مبارکہ میں موجود ہیں پچھلی کسی امت کو پچھلی کسی شریعت میں پچھلی کسی پیغمبر کو یہ عزاز نہیں ملا حضیدان ملت اسلامیہ یہ خاص عزاز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا سورہ عزاب کی آیت ہے اِنَّ اللَّهَا وَمَلَائِكَتُهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ جس کا ترجمہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بیجتے ہیں اس قیب بتانے والے نبی پر اے ایمان والو ان پر درود خوب سلام بھیجو عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں اور ایمان والو کو حکمت دیا گیا اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو یوں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسانات بے شمار ہیں ہمارے جسم کہے کہ بال اگر پیکر تشکر بن جائے اور شکرتہ کرنا چاہے تو حمدہ نہیں کرسکتے حمدہ نہیں کرسکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بارگاہ میں درود پڑھیں سلام پڑھیں اور درود میں ہم کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعباری وصل درود پاک کا ترجمہ یہ کہ اللہ سلامتی نازل فرما برکت نازل فرما ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کی اولاد پر یعنی ہم گویا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تُو سلامتی نازل فرما اے اللہ تُو برکت نازل فرما ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری کائنات کے لوگ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسانات کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں ادا کر سکتے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تُو سلامتی نازل فرما تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت ناظر فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور برکت ناظر فرمائے ہم یہ دعا کرتے ہیں عزیزان امیلتی اسلامیاں ہم درود پاک پڑھیں گے تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گے ہم درود پاک پڑھیں گے تو اس کی فضیلتیں حاصل ہوں گے اللہ کی رحمتیں حم پر برسے گی کوئی یہ نہ سمجھیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درود کی کوئی حاجت ہے اس دعا کی کوئی حاجت ہے نہیں نہیں ہم درود پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحمت ناظر فرمائے گا ہم درود پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمی پر برکت ناظر فرمائے گا ہم درود پڑھیں گے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری محفرت فرمائے گا آئیے میں آپ کو بتاؤں ترمیزی شریف کی حدیثیں حضرت عبن قاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا وقت درو شریف کے واسطے میں مقرر کروں دعا جو ہم کرتے ہیں انہوں نے کیا عرض کیا کہ دعا میں کتنے وقت میں آپ پر درود پڑھوں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو چاہو انہوں نے عرض کی کہ دعا میں چوتھائی حصہ مقرر کر دوں درو شریف پڑھنے کے لیے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے حضرت عبن قاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ دعا میں آتا ہی حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زادہ کرو تو بہتر ہے انہوں نے عرض کی کہ ساری دعا میں درو شریف ہی پڑھتا رہوں یعنی کل وقت درو شریف پڑھنے کے لیے وقف کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تجھے کام آئے گا تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے تیرے ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گے ہر درد کی دوا ہے ہر درد کی دوا ہے تعویز ہر بلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ گرامی دعا میں سارا وقت درود پڑھنے میں سرف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام حاجتیں پوری فرما دے گا حضرت شیخ عبو سلیمان بررانی رحمت اللہ تعالیٰ نے نقل فرماتے ہیں کہ ساری عبادتوں میں مقبول اور نامقبول ہونے کا خطرہ ہے مگر درو شریف میں کیسے عبادت ہے جو فوراں قبول ہو جاتی ہے درو شریف ہر حال میں مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے اور ہر دعا میں اگر درود پڑھا جائے اول درود پڑھا جائے ہماری نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ روزہ قبول ہوا یا قبول نہیں ہوا ہم نے حج کیا ہمیں نہیں معلوم ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا ہم نے زکاة دی ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زکاة قبول ہوئی یا نہیں ہوئی مگر اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پاک پڑھتے ہیں تو یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر درود پاک کوئی دکھاوے کے لیے بھی پڑے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ عجر اسے ضرور دیا جاتا ہے نماز دکھاوے کے لیے کے پڑی جائے تو قبول نہیں ہوگی روزہ دکھاوے کے لیے رکھا جائے تو قبول نہ ہوگا زکاة دکھاوے کے لیے کی جائے تو قبول نہ ہوگی حج دکھاوے کے لیے کیا جائے تو قبول نہ ہوگا مگر درود پاک دکھاوے کے لئے بھی پڑھیں گے تو اللہ کی بارگاہ سے عجر ملے گا اور اگر محبت میں خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو اس کا کتنا عجر اور کتنا سواب ہمیں ملے گا درود پاک ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اسی لئے تو ہم ازان جب دیتے ہیں تو ازان سے پہلے درود پڑھتے ہیں جب اقامت دیتے ہیں تو اقامت سے پہلے درود پڑھتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں اور نماز ختم ہوتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاة و سلام کا نظرانہ اقیدت پیش کرتے ہیں اس لئے کہ شروع میں ہم درود پڑھیں تو درود اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ازان سے پہلے ہم نے درود پڑھا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اقامت سے پہلے ہم نے درود پڑھا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا نماز کے بعد ہم نے صلاة و سلام پڑھا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو اللہ نے ہمارے درودوں کو قبول فرما لیا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اعزان اقامت اور نمازوں کو بھی قبول فرما لے اسی لئے ہم درود بردے ہیں اعزان سے پہلے قیامت سے پہلے نماز کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ گرامی درودِ باق ہر حال میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے مشکات شریف کی حدیث ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو اس لئے کہ تمہارا درود مجھ تک تک پہنچتا ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھا کرو کہ تمہارا درود مجھ تک تک پہنچتا ہے ایک اور حدیث شریف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا چلو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فریشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے اور اس کے اندر ایسی طاقت عطا فرمائی کہ ساری مخلوق کی باتیں وہ سننے پر اس کو قدرت عطا فرمائی ساری مخلوق کی باتیں وہ سن سکتا ہے پس جو شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو وہ فریشتہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس درود پڑھنے والے کا نام لیتا ہے اس کے والد کا نام لے کر کے پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائی اپن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود بھی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں دروشری پیش کیا کرو کہ ہمیں کتنی خوشنصیبی حاصل ہوگی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ فرشتہ ہمارے نام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے نام کے ساتھ یہ عرض کرے گا کہ فلان درود مبارکہ پڑھنے سے کبھی اس میں تساہولی نہ کرے غفلت نہ بڑھتے میں آپ کو بتاؤں امر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں امر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مردمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر انہوں نے برجستہ کہا سبحان اللہ آپ کا چہرہ اور رنگ کیسا نور سے لبریز ہے کتنا نور والا چہرہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیہ عائشہ ان لوگوں کے لئے بڑی خرابی ہے جو قیامت کے دن اس چہرے کو دیکھنے سے محروم ہوں گے ام المومنین نے آرز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگوں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ بخیل ہوں گے بخیل کون میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے بخیل کا مطلب ہوتا ہے کنجوس بخیل وہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل وہ ہے جو میرا نام سنے اور درودنا پڑے ی نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنے تو درود مبارکہ پڑے ازان سنے تو ازان کا جواب پیتے ساتھ ہی ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آ جائے تو محبت کے ساتھ چوم کر آنکھوں سے لگا لے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درودیں پڑے لیں کس کی بڑی برکت ہے بڑی برکت ہے کئی پر بھی اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو یاد سے درود پڑے صلی اللہ علیہ وسلم اتنا درود کم سے کم ضرور پڑے ایک اور روایت میں آپ کو بتاؤں کہ درود مبارکہ پڑھنے کی برکت انسان کو کیسی حاصل دیتی علامہ السخابی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا گنے گار تھا بڑا خطاکار تھا اتنا گناہ اس نے کیا کہ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کے گناہوں کی بنیاد پر اسے دفتن نہیں کیا بلکہ اس کو یوں ہی زمین پر پھیک دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام پر وقی نازل فرمائی اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اسے غسل دو اور خود اس کی نماز جنازہ پڑھو اس لیے کہ اسے معاف کر دیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ اے اللہ اے پروردگارِ عالم وہ تو بڑا گنے گار تھا وہ تو بڑا بدکار تھا اس کی مقفلت کس طرح سے ہوئی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دات کو وہ توریت شریف پڑھ رہا تھا اور توریت میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی اس نے نام دیکھا تو عدب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ اس نے میرے نبی پر درود پڑھا تو اس درود پڑھنے کی برکت سے میں نے اس کی مقفلت فرما دی اس کی مقفلت ہو گئی تو بنی اسرائیل کا ایک امتی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا اس کی مقفلت ہو گئی ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاب ہیں ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اگر ہم محبت کے ساتھ ہم خلوص کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کس قدر ہم پر نازل ہوں گے اور دروش شریف پڑھنے کی کیا برکت ملتی ہے محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ اگر کوئی واقعی درود پڑھیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ رحمت ہوتی ہے اللہ کا کیسا کرم ہوتا ہے سمات فرمات ایک بزرگ کا واقعہ ہے جو فنائے قلبی کے مقام پر فائز تھے ایک روز عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی مرشد کی خدمت میں پہنچے جیسے ہی پیر و مرشد کی خدمت میں پہنچے اور پیر و مرشد کو دیکھا تو چیک ہوتے اور چیک چیک کر نعرہ تکبیر اللہ اپر کے نعرے لگانے لگے اور پھر اس کے بعد بے ہوش ہوگے بے ہوش ہوگے دو گھنٹے تک بے ہوش رہے دو گھنٹے کے بعد جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم پیر و مرشد کو دیکھ کر نعرہ لگائے اور پھر اس کے بعد بے ہوش ہوگے تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرِ انوار شریف سے سیکڑو چان اور سیکڑو سورج نکل کر کے پیرو مرشید کے قلب میں ایک سما رہی ہیں ان کے قلب میں سماتے جا رہی ہیں چاند اور سورج نکل کر کے پیرو مرشید کے قلب میں سما رہی ہیں یہ منظر اور یہ روشنی کی تاب نہیں لاسکا اور چیک اٹھا بے ساختہ چیک نکلی بے ساختہ میں نے نعرہ لگایا اور میں بے ہوش ہو گیا ایک محرمِ راز نے پیرو مرشید سے پوچھا کہ یہ کیا ماملہ ہے آپ کے مرید نے یہ کیا دیکھا چاند اور سورج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرِ مبارک سے نکل کر آپ کے قبل قلبِ اتھر میں سما رہی ہیں پیرو مرشید نے کہا کہ چونکہ میرا مرید ذکرِ خفی کی وجہ سے ذکرِ جلی کی وجہ سے اس کا دل صاف و شفاف آئینہ ہو چکا تھا اور اس کے دل پر میرے دل کا عقص ظاہر ہو گیا اور اس نے ملاحظہ فرما دیا اور اس نے جب دیکھا تو اس وقت میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہا تھا درودِ مبارکہ پڑھ رہا تھا تو یہ سب درودِ مبارکہ کی پرکتیں ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علیہ محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علیہ محمد تعویزِ ہر بلا ہے صلی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سب کو درودِ مبارکہ کثرت سے پڑھنے کی توفیق تافرمائیں وما علیہ اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ